آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نیہا ککڑ کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیہا ککڑ کی ڈائیوز کی نیوز کنفرم ہو چکی ہے اور یہ کنفرمیشن نیہا ککڑ نے خود دی ہے آلتو نیہا ککڑ یا روحن پریسنگ نے اپنی ڈائیوز پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے اور نہ انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے اور نہ ہی ڈینائے لیکن نیہا ککڑ نے کچھ ایسا ضرور کیا ہے جس سے ڈائیوز نیوز کنفرم ہو چکی ہے نیہا نے روحن پریسنگ سے شادی کے بعد اب اپنے انسٹیگرام بائیو میں میسس سنگھ لکھا تھا اور اب انہوں نے وہ میسس سنگھ ہٹا دیا ہے جس کا مطبع یہ ہے کہ وہ اب میسس سنگھ نہیں رہی یا وہ میسس سنگھ رہنا نہیں چاہتی بات کرتے ہیں نیہا ککڑ کی کنڈیشن کے تو نیہا ککڑ کی کنڈیشن اس سمیں کافی خراب ہے جی ہاں آپ سب جانتے ہیں کہ نیہا اور روحن پریسنگ بہت ہی لولی کپل تھے اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا کوئی بھی موقع حادثے نہیں جانے دیتے تھے جن سرکمسنسز میں نیہا ککڑ روحن پریسنگ کے ڈائیووز ہوئی ہے اس کے بعد نیہا ککڑ کافی زیادہ اپسیٹ ہو گئی ہیں وہ ڈپریسیو ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں وہ اس ٹائم کسی سے بھی بات جیت نہیں کرنا چاہتی اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک شورٹ ویکیشن کے لیے بھی جا چکی ہیں ویکیشنز پہ جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان سب نیوز سے دور رہ سکیں جو نیوز روز بروز ان کے سامنے آ رہی ہیں ان سے لوگ روز پوچھ رہے ہیں کہ ڈائیووز کیوں ہوئی کیا ریزن تھا کس نے غلط کیا کس نے ٹھیک کیا کچھ نہ کچھ نیوز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے وہ کافی پریشان ہو چکی ہیں اور اب وہ تھوڑے دنوں کے لیے آوٹ آف کنٹری ہیں اور وہ اپنے سوشل میڈیا سے بھی کچھ دور ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ تاکہ وہ منٹلی سٹیبل ہو سکیں ان کے بہت ایک لوز فیملی ممبر نے یہ بتایا ہے کہ نیہا ککڑ کی کنڈیشن کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ کچھ ٹائم اکیلے سپینڈ کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ان سب سیچویشنز کو سمجھ سکیں اور ان چیزوں سے باہر نکل سکیں ہم آشاء کرتے ہیں کہ نیہا ککڑ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور اس مشکل وقت سے وہ باہر نکل آئیں دوستو آپ سے بھی یہ رکویس ہے کہ نیہا کے لیے اس مشکل وقت میں پریئرز لکھنا مت بھولیے گا اور اس مشکل وقت میں ان کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا